پاکستان کی ایک یونیورسٹی میں بھارتی پرچم لہلا دیا گیا اور پیچھے بیک گراؤنڈ میں وندے ماترم کا چلایا جانا وندے ماتروں میں ایک ایسا گیت ہے کہ جب مسلمانیں کٹھے بھی تھے پاکستان ہندوستان ایک تھا تب مسلمانوں نے انکار کر دیا تھا کہ وہ یہ گیت نہیں کہیں انڈیا کا جنڈا لے کر ریلی نکال لی ہے تو یہ ہمارے لیے سوچنے والی بات نہیں ہے پاکستان اوکیوپائیڈ کشمیر میں کل ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہو پرائنسٹر موڈی سے کئی بار اپیل کی گئی پرائنسٹر موڈی ہمیں بچائیے یہ بغاوت ہے یہ تحریک نہیں ہے اب یہ تحریک سے بغاوت بن چکی ہے اگر یہ ایسا ہو رہا ہے تو کافی پاکستان کے لیے جنب تو دوستو پاکستان میں ملتان میں ایک یونیورسلٹی میں لہرہ دیا جاتا ہے بھارت کا جھنڈا مطلب لہرانا کا مطلب ایک بندہ آتا ہے میں نے سٹارٹنگ میں کلپ لگائے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا وہ لہرہ رہے جھنڈا کتنا خوش ہونے کی جو تنیے لاش میں بتاؤں گا اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے یا ویڈیو دیکھو گے آپ تو سمجھ میں آ جائے گا ایکچولی میں یہ ایک آپ سمجھ سکتے ہو کیونکہ ساری کنٹریز کے جھنڈے لہرہے جا رہے ہیں تو اس میں انڈیا کبھی آ جاتا ہے اور انڈیا کبھی آتا ہے اور اس میں بندے ماترم بیک گراؤن میں بزتا ہے جو کہ میں نے سٹارٹنگ میں کلپ میں نہیں لگایا ہوا ہے کیونکہ اویسلی کاپی ریٹ وغیرہ کا ایشو ہو شکتا ہے تو اس وجہ سے میں نے نہیں لگایا ہے لیکن مطلب آپ سمجھ سکتے ہو انڈیا پاکستان ایک ایسی گھنٹی ہے جہاں انڈیا میں تو خیر جنہ کی فوٹو لگی ہے علیگر یونیورسٹی میں اور جنہ چوک مل جائے گا آپ کو ہیدر آباد میں اور پاکستان کے جھنڈے آپ نے دیکھا ہوگا کھولے آم پاکستان کی جھنڈے لگائے گئے ہیں یہ تو ایک فنکسن کے پرپرس سے لگائے گا لیکن انڈیا میں تو کھولے آم لگائے گئے ہیں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لازٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسنداتا بھارتی پرچم لہلا دیا گیا جو خبریں محصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق تیرہ اگست کو جب ایک دن پہلے ہمارے یومِ آزادی اور جشنِ آزادی سے ایک دن پہلے ایک ایسا فنکشن منعقد کرنا اور وہاں پہ بھارتی پرچم کا لہرایا جانا اور پیچھے بیک گراؤنڈ میں وندے ماترم کا چلایا جانا وندے ماترم ایک ایسا گیت ہے کہ جب مسلمانیں کٹھے بھی تھے پاکستان ہندوستان ایک تھا تب مسلمانوں نے انکار کر دیا تھا کہ وہ یہ گیت نہیں کہیں گے ان کے مذہب کے اگینس جاتا ہے اور واقعی ایسا ہی ہے ہمارے مذہبِ اسلام کے مخالف جاتا ہے یہ گانا وندے ماترم لہٰذا وہاں پہ اس کے باوجود پاکستان کی یونیورسٹی میں ملتان کے نشتر میڈیکل کالج پہ یہ گانا بجایا گیا بھارتی پرچم لہرایا گیا سوشل میڈیا پہ ویڈیو ویرل ہے تمام پاکستان ہی پاکستان کے اندر رہتے ہوں پاکستان کے باہر رہتے ہوں اس سوشل میڈیا ویڈیو کو دیکھ کے سیخ پاک ہیں یہ جو نشتر میڈیکل کالج ہے ملتان کا یہ ایک پرائیوٹ یونیورسٹی نہیں ہے یہ سرکاری یونیورسٹی ہے اس کا دنکہ باہر کے دنیا تک بچتا ہے تو اتنے بڑی یونیورسٹی میں اتنا بڑا کام ہو جانا کہ وہاں پہ بھارتی پرچم لہرا دیا جائے پاکستانیوں کو یہ بات حضب نہیں ہو رہی ہے ناظرین وہ ویڈیوز آپ کو میں دکھا بھی دوں گا میری انسٹاگرام پہ وہ ویڈیوز لگی ہوں گی میری ٹوٹر اکاؤنٹ پہ وہ ویڈیوز لگی ہوں گی میں یہاں پہ لگا نہیں سکتا کاپی رائٹ ایشیوز آ جاتے ہوتے ہیں آپ جا کے دیکھ سکیں گے کہ وہاں پہ ٹیبلو پیش کیا جا رہا ہے ایک شخص بھارتی پرچم لے کے آ رہا ہے وہ اس کو لہرا رہا ہے اس کی پیچھے وند مادرم چل رہا ہے لوگوں نے کہا ہے بھئی یہ کیا ہے یہ کیا بکواس ہے میں تھوڑا سا لیبرٹی لوں الفاظ سخت استعمال کرنے کی لوگوں نے یہاں تک کہا بڑے سخت کامنٹس انہوں نے کیے میں تو پھر بھی بڑا لائٹ کامنٹ کر رہا ہوں لوگوں نے کہا یہ کیا بکواس ہے اس کے بعد پھر میں نے اس خبر کی ڈیٹیل پڑھی میں اس کی ڈیٹیل میں گیا اور جو ڈیٹیل میں مجھے بات سمجھ آئی جو پتا چلی وہ یہ تھی ناظرین کہ اس یونیورسٹی جو ترجمان ہے انہوں نے اس پر آکے وضاحت دے کہ ہر چیز کی وضاحت ہوتی ہے ہر چیز کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے انہوں نے کیا ایکسپلینیشن دی ہے آئیے آپ کو بتاتا ہوں یونیورسٹی ترجمان کے مطابق نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے حوالے سے جو ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہوئی ہے اس سے مطالق وضاحت ضروری ہے کہ یہ ایونٹ تین ہفتے قبل منقض کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر کہا جا رہا ہے کہ تیرہ اگست کو یا بارہ اگست کو یہ ایونٹ منقض کیا گیا اور چودہ اگست کی تقریبات کیلئے یہ ایونٹ رکھا گیا تھا اور وہاں پر بھارتی پرچم لہرا دیا گیا انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے تین ہفتے قبل یہ ایونٹ منقض کیا گیا اچھا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے تین ہفتے یا بھلے تین سال پہلے یہ ایونٹ منقض کیا گیا ہو آپ پاکستان میں بھارتی پرچم کیسے لہرا سکتے ہیں یہ سوال تو آپ کے ذہن میں آئی رہا ہوگا اس کی ایکسپلینیشن بھی انہوں نے آگے دی ہے اب آپ نے ریسائیڈ کرنا ہے کہ یہ پلوزبل ایکسپلینیشن ہے یا نہیں ہے ابتدائی تحقیقات کے مطابق اس ایونٹ کے دوران مختلف سرکاری اور نجی میڈیکل اداروں کے طلباء و طالبات نے اپنے خاکے پیش کیے اور انہی میں شاہدہ اسلام میڈیکل کالج کی ٹیم کی جانب سے وارل ویڈیو میں دکھایا گیا خاکہ پیش کیا جس میں دیگر ممالک کی ثقافت دکھانے کیلئے ایک ٹیبلو پیش کیا گیا اب جنا پہلی بات تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بچے نہیں تھے ہماری یونیورسٹی کے بچے نہیں تھے جنہوں نے یہ ٹیبلو یا خاکہ پیش کیا جس میں بھارتی پرچم لہر آیا کیا انہوں نے کہا یہ شاہدہ اسلام میڈیکل یونیورسٹی ہے اس کے بچے تھے انہوں نے ایک ٹیبلو بنایا تھا جس میں مختلف ممالک کے ثقافت کو جاگر کرنا تھا اب اگین دیکھیں بات یہ ہے کہ اب وہ شاہدہ اسلام میڈیکل کالج بھی تو پاکستان کے چلے ایک کام یوں کر لیا ہم نے یوں سوچ لیا ہم نے کہ نشتر میڈیکل کالج نے اپنے اوپر سے بلی اتار دی very good well and good انہوں نے اس میں کوئی لینا دینا نہیں تھا حالانکہ سکرٹنی ہو سکتی تھی کہ بھئی آپ کیا پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو سکتا تھا لیکن پھر بھی چلیں آپ نے اس چیز کو اپنے گلے سے آپ کے اتر گئی ہے اب بات آتی ہے ایک اور میڈیکل یونیورسٹی کی سہیدہ اسلام میڈیکل یونیورسٹی اس سے پہلے بھی ہوئی پرائنسٹر موڈی سے کئی بار اپیل کی گئی پرائنسٹر موڈی ہمیں بچائیے سر یہ آپ نے جو پتایا تھا کہ بغاوت ہو رہی ہے اور پاکستان اسے چھوپا رہا ہے اب کیا پوزیشن ہے سرواں کی دیکھیں پوزیشن یہ تو ایک پرسپیکٹیو کی بات ہے کہ آپ اس پردرشن کو اس اُبھار کو کیسے دیکھتے ہیں ہمارے لیے تو یہ ایک جسن کا سماہ ہے کیونکہ ہماری عوام جو ہے پیو جے کے چالیس لاکھ پنتالیس لاکھ لوگ جو ہے وہ آج اٹھ کھڑے رو ہیں اب بات یہ ہے کہ یہ کل جو ہوا ہے یہ آج تک کی جو بھی گھرتال یا جلوس یا مظاہرہ ہے وہ اس کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں یعنی مظفر آباد پورا ڈیویزن جو ہے تحصیلوں سمیت اس میں جنرل سٹرائک کی کال دی گئی تھی اور وہ جنرل سٹرائک کوئی سٹوڈنٹس اور لائیرز کیچرز پینشنرز اور جو گورمنٹ ایمپلائیز ہیں مطلب ہے کوئی ایسا سوسائٹی کا سیکشن نہیں ہے جس نے کل باہر نکل کے پروٹیسٹ نہ کیا اس کے علاوہ جو ہے کوہالا جو پاکستان اور پیو جے کے کی جو بارڈر ہے وہاں سے لے کر چکوٹی جو انڈیا اور پیو جے کے کا لائن اف کنٹرول کا بارڈر ہے وہاں تک ہر شہر میں سولیڈیریٹی پایا جاں مرتا لیں جنرل سٹرائک اب دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو یہ عوامی اُبھار بن رہا تھا اس کو ڈیفیوز کیا جائے پہلے انہوں نے ایڈوائزر ٹو کشمیر افیرز کمر زمان کائرہ جو ہے اس کو بھیجا مظفر آباد اس نے پریس کانفرنس کی اس نے وعدہ کیا کہ جی کوئی بھی تبدیلی نہیں آئے گی کوئی ایسا ڈراف نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور کوئی پندرویں آئینی ترمیم نہیں ہے جھوٹ بور رہا تھا اس سے کام نہیں چلا اس کے اسی دن اور اس سے اگلے دن اس سے بھی پہلے تھے بھی بڑے پردرشن ہوئے پورے پیو جے کے اس کے بعد انہوں نے جو ہے بیچ میں پھینکا ہے راجہ فاروق حیدر کو جو سابق وزیراعظم سے پیو جے کے کہ ان کے نام سے ایک آل پارٹی کانفرنس منوکت کی گئی ساتھ اگست کو اور اس کانفرنس میں پاکستانی اکوپائٹ جمہو کشمیر کے جو اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں وہ بھی شامل تھے وہ بھی شریک ہوئے اور وہاں سے ایک ریزولوشن جاری کیا گیا کہ پیو جے کے کے جو ایڈمنسٹریٹیو مانیٹری پاورز ہیں ان میں کسی قسم کی بھی کمی کی جو ہے کی گئی تو وہ برداشت نہیں کی جائے گی اور یہ تجویز دی گئی کے کمیشنز بنائے جائیں اور وہ کمیشنز جو ہے وہ ڈیفائن کرے فیفٹین امینمنٹ کے ڈرافٹ پرپوزل کو اس کے بعد انہوں نے نیکس ڈی ساتھ کو یہ ہوتا ہے آٹھ اگست کو انہوں نے جو جمہو کشمیر نیشنل امی پارٹی کے چیئرمین ہیں لیاقت حیات ان کو انہوں نے جیل سے رہا کیا اور انہوں نے رہا ہو کے کہا کہ عوام کی فتح ہو گئی ہے اور جناب مطلب ہے انہوں نے اپنی رہائی کو ایکویٹ کیا اس پوری مومنٹ کی جو مومنٹ کے ساتھ اور کہا کہ بھئی یہ اب ہم فتحیاب ہو گئے ہیں اور پھر جگہ جگہ وہ گئے اور ان کا استقبال ہوا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر لیاقت حیات صاحب بھی اس پولٹیکل سیبوٹاج کا حصہ بن گئے جو پاکستانی ریاست نے کم ارزمان کائرہ کو بھیج کی اور سات اگست کی کانفرنس کے ذریعے کرنے بھی جگہ ہے وہاں پر دو مسلم انہوں نے اپنے جو ابھی آپ کو پتا ہے ابھی ایک 75 سال کے سیلیوریشن میں انڈیا میں ہر گھر میں تیرنگا یاترہ اور یہ سب ہو رہا ہے جو کہ اچھی بات ہے اس میں کوئی بورائی نہیں ہے اور یہ لوگوں کو خود کرنا چاہیے انڈیا ان گورنمنٹ نے انیسیٹیو لیا ہے کہ آپ ایسا کر رہے ہیں حالانکہ یہ خود کرنا چاہیے جو کہ اچھی بات ہے لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ پاکستان کے جھنڈے کو لہ رہا ہے جاتا ہے بھارت کے دو مسلمانوں کے دورہ اور اگر ایسا کچھ آپ سوسل میڈیا پر لکھتے ہو تو کومنٹ میں میں پڑھتا ہوں کہ مسلمان کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے کیا سارے مسلمان ایسا سوچتے ہیں سارے مسلمانوں کو بلیم کرتے ہیں یا گہوں کے ساتھ گھن پستا ہے ایسا اگر کوئی کرے گا تو ایسا ہوگا اور یہ پوچھے جائیں گے سوال کیونکہ یہ کنٹری نا ریلیجن کے نام پر ڈیوائیڈ کری گئی ہے تو یہ سوال پوچھے جائیں گے اس میں اتنا وہ مطلب اگریسیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے پوچھا جائے گا اب سمجھ سکتے ہو تو سمجھیں آپ کیا میں بولنا چاہ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے اور یہ بھارت 75 year سیلیبریٹ کر رہا ہے پاکستان بھی 75 year سیلیبریٹ کر رہا ہے حالانکہ بھارت پاکستان دونوں ہی پندرہ گست خواہ جات ہوئے تھے لیکن جنہ کی موت کے دو سال بعد پاکستان نے اپنا independent day ایک دن آنکہ بڑھا لیا آپ مانے نہ مانے آپ جا کر پڑھیں ایسا ہے پاکستان 1950 میں ان کا جو 3-4 سال تک جو چلا تھا نیسنل انتم وہ بھی چینج کیا تھا جو کی ہندو دورہ لکھا گیا تھا وہ انہوں نے چینج کر دیا تو سمجھ سکتے ہیں دوستو اور پاکستان کلیم کرتا ہے کہ مغل یہ فلانہ ٹھکانہ جب انڈیا میں اسلام کی حکومت تھی یہ تھے وہ تھے ہم نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا گھنٹہ آپ کو شکیا پاکستان میں 75 آپ celebrate کر رہے ہو بھارت سے لگ بھگ لگ بھگ ساڑھے 3 گناہ پہنچنے والی پاکستان کی کرنسی کو اس دن میں 3 گناہ سے تو پر cross کر گئی ہے ایسا ہی کوش حالات رہی تو ساڑھے 3 گناہ پہنچے گی اور حالات کیا ہے بھیق سے آپ چل رہے ہو celebrate کرو اپنا 75 بھارت کا دیکھو آپ foreign reserve پاکستان کا دیکھو حالانکہ میں انڈیا کی بھی performance اتنا سیڈس پھائی نہیں کیونکہ بہت ساری گلتی ہے 1947 سے ہی بہت ساری گلتی ہے اور 1946 سے ہی بہت ساری گلتی ہے پاکستان create ہوا اس کے پہلے بہت ساری گلتی ہے وہ سمائے نہیں ہے وہ بتانے کا آپ سمجھیں آپ کو کہہ لگتا ہے please comment section بہت ساری گلتی ہے بہت ساری گلتی ہے